وَنُسَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ عَمَّا بَعَدْتَ عَوُّلّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ اللہم سَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلِّئَتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِي بْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد انکمہ باردتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بی برش ہونیو ڈاکٹر محمد شریف آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے اور آج ایک عام بیماری عمومت جو گرمیوں کے موسم میں ہوتی ہے جیسے انگلیش میں موتھ ارسل کہتے ہیں اور اردو میں آپ کہتے ہیں ارسل کہ مو کا پک جانا مو کا پک جانا کہا جاتا ہے اسے اور اکثر جو ہے مو پک جاتے ہیں زبان پک جاتی ہے سوٹھوٹ بیر سے کہا جاتا ہے آدمی جو ہے یعنی کھانا کھانا سے کھانا سے کھانا نہیں کھا سکتا اور کوئی سالم مگرہ نہیں کھا سکتا کھٹی یا ایسی کوئی چیز جو تکھی تھی ہوتی وہ نہیں استعمال کر سکتا کیونکہ اس کو جو ہے ارسل جو ہے چھوٹھوٹے زخم ہوتے ہیں اس کی کئی وجہات ہیں ایک تو وائرل بجا بھی ہے وائرس بھی ہوتا ہے اس کا فنگس بھی ہوتا ہے وائرس بھی اس کا ہوتا ہے یہ وجہات بھی ہوتی ہیں اور اس کی مہن وجہ جو ہے وہ ہوتا ہے میدے کی خوابی میدے میں جب گرمی بڑھ جاتی ہے میدے کی جب بھی تک بڑھ جاتی ہے تو ایسٹ ریفلیکس جب ہوتا ہے ایسٹ کا ریفلیکس ایکشن جب ہوتا ہے تو وہ موں کے پکنے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے ہماری طب کی زبان میں تو اس کا جو تدارک ہے وہ تھنڈی غزائیں ہیں ہم گرم غزائیں جو ہے مرغن غزائیں گرم غزائیں چھوڑ دیں ہم سلات سیڑک کو جو ہے سبزیاں جو ہے وہ زیادہ استعمال کریں نمک جو ہے نمک اور ترس چیزوں کا استعمال چھوڑ دیں دنھی کا زیادہ استعمال کریں اور اسی طریقے سے جو ہے سبزیاں کا استعمال زیادہ کریں تو یہ جو موتھلسر ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس موتھلسر کا جو ہے میں مہمیوں ایک مشکہ پیش کر رہا ہوں وہ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا ایک دوائی ہے ایکتھوزیا چھوٹے بچوں کے لئے چھوٹے بچوں کا اور دودھ پیتے بچوں کا اور موں پک جائے تو اس کے لئے دوائی آتی ہے ہمیں پیتے کہ ایکتھوزیا تھارٹی طاقت میں وہ استعمال کرانی ہے دو دو قطرے دل میں تین مرتبہ بڑوں کا اگر موں پک جائے تو اگر موں کے جو اندر آلسر کے جو اعتراف سرخی ہے تو بیڑا ڈونا دوا ہوگی اگر سفیدی ہے تو پھر جو دوا ہوگی وہ نیٹر میور ہوگی تو نیٹر میور ایتھیوزیا اور بیل اڈونا اس کو باری باری استعمال کر آ سکتے ہیں تو ویورز امید ہے کہ آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے مزید تفصیل معلوم کرنی ہو تو میرا دیا گیا نمبر ہے 03002231472 اس پر آپ رابطہ کر کے مزید سکتے ہیں اس کی ہربل دوائی بھی ہے ہربل پر جو دوائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پودینے کے چند پتے لیں انار دانا لیں اور زیرہ لیں اس کی چٹنی بنائیں اور چٹنی بنا کر اس کو استعمال کریں پودینہ زیرہ سفید زیرہ اور انار دانا اس کی چٹنی بنا کر کھانے کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ یہ جو موتھ ہلسر ہے یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا تو ہمارے گرین لیوز چینل کو لائک کریں بیل آئیکن کو دبا دیں تک نوٹیفیکیشن آپ تک پونڈ سکیں تو آج کے لئے اتنے کافی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ